اسلام علیکم رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں آج ہم ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمارا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں اور بائیوں کے لیے ہے جن کی ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی وہ جتنی مرضی پیسے کمالیں وہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں تو آج ان کے لیے یہ وظیفہ ہے جیسے ہی آپ کو مہانہ تنخواہ ملتی جائے یا آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے جائیں آپ نے ان پر یہ الفاظ پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس پرس وغیرہ ہے تو اس میں بھی یہ الفاظ پڑھ کر پھونک دیں انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں بے پناہ برکت ہو جائے گی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس وظیفے سے متعلق تمام باتوں کو بہت ہی زیادہ غوث سے سنییں گا تاکہ اس وظیفے سے متعلق آپ کو تمام باتیں معلوم ہو سکیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پر دست رحمت نازل فرماتا ہے ہمارے گھر میں بے برکتی ہے ہمارے گھروں میں کسی چیز میں برکت نہیں ہے اکثر گھروں میں ایسی نہ ست تاری ہو جاتی ہے کہ جو گھر میں مال و دولت ہوتا ہے مال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کے عداب ہم میں نہیں رہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے کھانا کھا لیتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں برکت ہو جائے لزق میں برکت ہو جائے پیسوں میں برکت ہو جائے تو روٹی کے جو چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کو زمین سے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا کریں پیسے آتے ہیں تو آپ ان پر یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ پیسوں کی برمار ہوگی کرنا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے گیارہ بار درود شریف پڑنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ سورت الکوثر پڑنی ہے وہ پڑنے کے بعد آپ نے پانچ سو مرتبہ یا غنیوں پڑنا ہے اور آخر میں گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہوگا جیسا ہم سب ہی اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ پیسوں کی ضرورت کس کس کو نہیں تو یہ وظیفہ پیسوں اور پیسوں میں برکت کے لئے ہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی موسیقی